لبریاتی ہے دعا بن کے تمنہ میری اور کمپلینٹ کا اور لالچ کا اور خوف کا خوف اپنا بڑاپا بیماری حاصلہ اولاد کا ان کی کامیابی ان کی شادییں ان کے روزگار ان کی تعلیم یہ خوف میں مبتلا ہے معاشرہ اور لالچ میں مبتلا ہے دوسروں کی نقل کرتا ہے سب کے نصیب اللہ نے الگ لکھے ہیں سب کا ٹیلنٹ الگ ہے سب کا خون الگ ہے نصب الگ الگ ہیں نسلیں الگ الگ ہیں سوچیں الگ الگ ہیں قوتیں الگ الگ ہیں تو مگر ہم اس معاملے میں بہت بری طرح پس چکے ہیں اولد چکے ہیں برداشت ہم میں نہیں رہی کیونکہ برداشت کے لیے احترام آدمیت کی ضرورت ہے دوسرے انسانوں کا احترام جب تک ہم پہ واجب نہیں ہوگا اور ہم اس احترام کو لے کر آکے سفر نہیں کریں گے ہم کبھی بھی شدرت سے نہیں نکل سکتے ایک غل فہمی بہت بڑی معاشرے میں پیدا ہوئی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جو یہ سمجھنے والا ہے اس کی شدت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہیں سمجھے گا کہ جو غلطی دوسرا کر رہا ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں اور دوسرا جو ہے میرا شیشہ ہے جو مجھے اس میں نقص نظر آ رہا ہے وہ اصل میں نقص میرا ہے اس شیشے میں مجھے نظر آ رہا ہے جب تک آپ دوسرے کو اپنے سے بہتر انسان بہتر مسلمان بہتر شہری نہیں سمجھیں گے آپ کی شدت قیامت تک ختم نہیں ہوگی دوسرے کو محترم سمجھیں اس کے نظریے اس کے طریقے اس کے مسلک اس کے مدب اس کی بولچال اس کی زبان اس کی بودھ و پاش اس کی رہائش ہر ایک کو محترم سمجھیں اعترام آدمیت وہ مذہب ہے وہ طریقہ ہے جو آپ میں صبر و برداشت پیدا کرتا ہے پھر نصیب کو مانیں تقدیر پہ ایمان ضروری ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے جب یہ آپ مان لیں گے تو آپ میں شدت کم ہو جائے گی آپ ہر دوسرے کو سمجھ رہے گی یہ گنے گار ہے یہ برا آدمی ہے یہ بیڑا آدمی ہے جب تک یہ شمجھتے رہیں گے آپ کی شدت نہیں کم ہوگی جتنی مرضی تصویرات کر لو جو مرضی کر لو رویے سے چینج ہوگی یہ سمجھ لوگے کہ ہر بندہ قابل اعترام ہے قابل تقدس ہے مجھے اس کا اعترام کرنا ہے مجھے اس کی تقدیس کرنی ہے جب یہ کروگے تو اللہ کے فضل و کرم سے تم میں غصہ رہے گئی نہیں شدت رہے گی نہیں ریوینج نہیں رہے گا اللہ کے رسول نے مکہ میں ایک ٹریننگ دی جس کی ویسے مدینہ میں فلائی مملکت وجود پائی اور وہ تھا نو رییکشن کوئی رییکشن کا ادھار پوری مکہی زندگی میں نظر نہیں آتا جس کے سرے میں مدینہ فلائی مملکت بنا کہ برداشت کرو سبر کرو رییکٹ مت کرو ہم تو ایک اگر ہارن مارتا ہے تو بیسیوں ہارن بجھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک شور بجھ جاتا ہے دماغ دکھ جاتے ہیں کانوں میں تقریف ہونی شروع ہو جاتی ہے برداشت نہیں کرتے سبر نہیں کرتے گالی آگے جا رہی ہے اس کے اوپر سے ایسے کریں گے کہ اس کے اوپر سے فرائی کر کے آگے نکل جائیں گے اتنی ادم برداشت ہے جب تک کہ دوسرے کا اعترام نہیں کرو گے تم میں یہ بیماری نہیں جائے گی اگر اس شدت سے بچنا چاہتے ہو یہ گناہ ہے یہ عذیت ہے یہ نفسیاتی بیماری ہے اس سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو ہر دوسرے کا اپنے سے بڑھ کے اعترام کرو قرآن نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم دوسرے کا فائق نہیں سمجھتے تو تم مومن نہیں ہو سکتے آپ کو مومنوں سے نکال دیا اس لیے قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کا اعترام سیکھو اعترام 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 کرو تو چاہرام آپ کو سیکھو سپ ہی کنیش سپ ہی سپ سپ کنیش موسیقی